موسیقی اسلام علیکم سامعین آج ہم عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے دوسرے حصے کا آغاز کریں گے آج ہم اس کتاب کے جس باپ کو پڑھنا شروع کریں گے اس کا نام ہے کارل کوٹھڑی آئیے شروع کرتے ہیں تاثرات سے آری بلکل سپاٹ سے چہرے تقریباً بیس انہوں نے مجھے گھیر لیا اور دھکے دینے لگے تم لوگ چاہتے کیا ہو حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کالہے ہو ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں پستول تھے سہن کے مقفل دروازوں پر سے پرے ایک حجوم تھا اور چیخ رہا تھا چاروں طرف کھڑکیوں سے طلبہ کے جتھے جھانک رہے تھے یہ جاننے کو وہ بیتاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے میں برہم تھا یہ لوگ طریقہ انصاف کے حلیف تھے جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارپن ہم ایک متحدہ محاذ کا حصہ تھے جو صدر جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم تھا اس کے باوجود طلبہ کا یہ گروہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا پنجاب یونیورسٹی کی جمعیت کے بارے میں بہت سی کہانیاں میں نے سنی تھی لیکن پوری طرح اندازہ نہ تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں پنجاب یونیورسٹی میں ہر شخص ان سے خوف زیدہ تھا کبھی شاندار تنظیم اور نظریات ان کی پہچان تھے اب مگر وہ ایک مافیا سے نظر آئے اسلحہ لہراتے اور مار پیٹ کرتے لوگ یونیورسٹی میں زادی اظہار کا انہوں نے گلہ گھونٹ دیا تھا جہاں سے کبھی نوبل انام پانے والی ایک ممتاز شخصیت اُبھری تھی انیسویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے اس جامعے کی بنیاد رکھی تھی برے سغیر کی دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہر کوئی ان سے خوف زیدہ تھا حتیٰ کہ ان کی مادر تنظیم جماعت اسلامی بھی ان پر کابو نہ پا سکتی تھی حکومت بھی نہیں بعد میں مجھے بتایا گیا کہ چودری پرویز الہی کی صوبائی حکومت کے ذریعے جرنل پرویز مشرف نے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے ایک لیڈر کو بھاری رقم ادا کی تھی میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے لہے گی چنانچہ گزشتہ شام ہی خموشی سے میں کیمپس میں داخل ہو گیا رات ایک پروفیسر کے گھر پہ گزاری اسلامی جمعیت طلبہ کے اس ٹولے کا خیال تھا کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ہم سب کی پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا تنہا نمودار ہو کر میں نے انہیں حیران کر دیا اور وہ بھی یونیورسٹی کے اندر سے غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے جیسے ہی میں پہنچا طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے کندوں پر انہوں نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ لوگ سامنے آئے بیس یا شاید تیس میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل شروع کی مگر ان کی سمجھ میں یہ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں میں اکیلا ضرور تھا لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے مجھے ایک بڑے کمرے میں دھکیل کر دروازوں کو انہوں نے تالے لگا دیئے بار بار میں نے اپنا سوال دہرایا تم لوگ چاہتے کیا ہو اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں ان سے پوچھے بغیر یونیورسٹی میں داخل کیوں ہوا میں نے کہا اس لیے کہ یونیورسٹی تمہاری ملکیت نہیں یہ بھی کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری جماعت مشرف کی مخالفت کر رہی ہے کہ ملک میں اس نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ادھر تم ہو کہ اس کی مدد پر تلے ہو تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا میں نے ان سے پوچھا میرا سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا کسی نے کوئی جواب نہ دیا پھوڑے فاصلے پر ان کا لیڈر موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کانکھیوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا ظاہر ہے کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوگا وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے کچھ پروفیسر آن پہنچے لیکن دھمکا کر انہیں چلتا کیا گیا وہ بری طرح خوف زدہ تھے دو ہفتے گزر چکے تھے گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا ملک میں ایک طفان کی زد میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کار رکھی تھی تین نومبر سن دوہزار ساتھ کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا میں لہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز لمز میں طلبہ سے مخاطب تھا کسی نے کاغذ کا ایک پرزہ مجھے دیا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے گزشتہ سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا صدر بوش جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے امریکی صدر کے خلاف میں راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا جو پاکستان کے فوجی حکمران کی حمایت کرنے تشریف لائے تھے عراق پر اس بہانے کے ساتھ امریکیوں نے حملہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو وہ جمہوریت کا توفہ اتا کرنے کے عرضو مند ہیں نظر بندی کی اطلاع سے میں پریشان نہ تھا گھر میں بند رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے تقریر کے بعد ضروری مشوروں کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا کئی اجلاس کیا اور نصف شب کے بعد زمان پارک میں واقع اپنے ابائی گھر پہنچ گیا جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خراب ہے جب پولیس گھر میں گھس آئی عام طور پر وہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں مگر آج ان کا رویہ جارہانہ تھا نظر بند نہیں وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے میں نے اسرار کیا کہ وہ مجھے گرفتاری کا وارنٹ دکھائیں جب وہ وارنٹ لینے گئے تو ایک اخبار نویز کم فون مجھے موصول ہوا تمام دوسرے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کیا جائے گا لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس فقط چند منٹ تھے اپنے بھانجے سے میں نے کہا باہر سہن میں جا کر دیکھو کیا بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے اس نے بتایا کہ مکان کو چانوں طرف سے گھیل لیا گیا ہے لیکن باغ کے ساتھ دس فٹ کا ایک حصہ ان کے حسار میں نہیں میں پچھلے سہن میں گیا اور دوار کی طرف لپکا بھانجے کی مدد سے دوار پھلانگی اور پروسنگوں کے بھاگ میں اتر گیا میرا بچپن زمان پارک میں گزرا تھا میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں جب پولیس میرے آغا جان والد محترم کے بیڈروم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی میں اپنے مرہوم نانا کے مکان میں پہنچ چکا تھا پھر روزانہ جگہیں بدلتا رہا ہر روز میں کسی اخبار نویز کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں خاص طور پر پارٹی کارکنوں تک پہنچتا رہے وہاں سے پھر میں آگے چل دیتا مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں جاری تھیں چنانچہ مقبر سرگرم دو یا تین بار ایسا ہوا کہ صرف دس پندرہ منٹ کے بعد پولیس اس گھر میں داخل ہوئی جسے میں چھوڑ گیا تھا بعد میں پتا چلا کہ ملک بھر میں پانچ ہزار افراد گرفتار ہوئے ہیں میں ان اپوزیشن لیڈروں میں سے آخری تھا جو پولیس کے ہتھے چڑے براہ راست رابطوں کے ذریعے مجھے اپنے کارکنوں کو متحلک رکھنا تھا اپنے موبائل فون ہم نے بند کر دیئے تھے ہمارے بہت سے ساتھی زیر زمین تھے طویل جلا وطنی کے بعد بینظیر بھوٹو حال ہی میں واپس آئی تھی ایک احتجاجی جلوس کے لیے وہ لاہور پہنچیں مگر پولیس نے گھراؤ کیا تو منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا بین الاقوامی میڈیا بینظیر کے اردگرد مجود تھا میں نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کی مجودگی کا فائدہ اٹھاؤں اس طرح گرفتاری دوں کہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو سکے اس کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی جہاں طلبہ کی تداد ملک کے کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے سے زیادہ ہے یو ایمرجنسی کے خلاف طلبہ کو متحرک کرنے کا ایک بہترین موقع بھی میسر آتا نوجوانوں میں میری جماعت پہلے ہی مقبول تھی میری تمام امیدیں طلبہ اور نوجوانوں سے وہ بستا تھی وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں جس طرح انیس سو ساٹھ کے عشرے میں ویتنام کی جنگ کے ہنگام امریکہ کی نئی نسل انیس سو نوے کی دہائی میں صدر سہارتوں کے خلاف انڈونیشیا کے نوجوانوں کی بغاوت اور بعد ازاں سن دوہزار گیارہ میں مشرق وستا کی عرب بہار آرزو میری یہ تھی کہ طالب علمہ بھرکت میں آئے آمروں کی تمنہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوام سیاست کے بکھیڑوں سے دور رہے منصوبہ یہ تھا کہ عالمی پریس اور طلبہ کی مجودگی میں گرفتاری پیش کی جائے اب مشی سے دھر نہ لیا جاؤں جمعیت کے نام پر ہنگامہ کرنے والوں کو میں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں اور یہ کہ اب مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے دھکے دے کر انہوں نے مجھے گاڑی میں گرا دیا اور بڑے دروازے تک لے گئے جہاں ایک پولیس انسپیکٹر میرا منتظر تھا بار بار وہ مجھے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا میں نے پوچھا بات کیا ہے جواب یہ تھا آپ کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں آخر کس لیے اس نے کہا یہ بات میں آپ کو تھانے پہنچ کر بتاؤں گا اور پھر اس نے بتا دیا کل رات سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا انہیں اس حال میں آپ کو ہمارے حوالے کرنا تھا کہ میں آپ کو وہاں سے سیدھا ہسپتار لے جاتا انہیں آپ کی کچھ ہڈیاں توڑنی تھی یہ تھا منصوبہ حطرہ وہ لے کر اپنے چند ساتھیوں کو عام لباس میں اس نے یونیورسٹی میں تائینات کیا تھا کہ ان سے مجھے بچانے کی کوشش کرے اس سے زیادہ وہ کربی کیا سکتا تھا تب اندازہ ہوا کہ کس تکلیف دے امتحان سے میں بات نکلا ہوں پولیس والے نے سچ کہا تھا دو برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے ایک استاد افتخار بلوچ کو مار مار کر عدمواہ کر دیا ہسپتال جا کر میں اس سے ملا تھا قصور اس کا یہ تھا کہ اس ٹولے سے اختلاف کی اس نے جسارت کی جیل میں گزرا وقت ایک یادگار تجربہ ہے اس تجربے نے میرے یقین کو اور زیادہ بختہ کر دیا کہ قوم کے تمام مسائل کی جڑک قرون کی حکمرانی سے انکار ہے پولیس والوں سے بات چیت کے بعد مجھے ایک اور تھانے پہنچا دیا گیا وہاں سے وہ مجھے لہور کی کوٹ لکھپت جیل میں لے گئے ادراک میں کچھ دیر لگی کہ دراصل ہوا کیا ہے یہ ایک کلاس تھی اور مجھے ایک الگ کمرہ دیا گیا چنانچہ میں سو گیا اگلی سہر مجھے سہین میں جانے کی جازت بھی اتا ہوئی جیل کا عملہ محبت سے پیش آیا اور بتاتا رہا کہ باہر کی دنیا میں کیا برپا ہے انہی نے بتایا کہ میری گرفتاری کے اگلے دن پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے خلاف ایک بے مثال اتجاجی مظاہرہ ہوا تیس سال میں پہلی بار یونیورسٹی میں یہ لوگ پسپا ہوئے اگرچہ بعد ازا انہوں نے کچھ رسوخ پھر سے بڑھا لیا اخبارات میں میرے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اکثر کالم نگاروں نے شدید اتجاج کیا اور جمعیت سے ہمدردی رکھنے والوں نے بھی ڈٹ کر ان کی مضمت کی ان تحریروں پر مبنی دو کتابیں با دزان لہور میں شائع ہوئیں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اپنے کلم سے ان چھوکروں کی مضمت کرنے والوں میں شامل تھے زمان پارک میں ایک چھوٹا سا انقلاب برپا ہو گیا میری اسی برس کی خالہ نے تمام خواتین کو یکجہ کیا کہ میری گرفتاری کے خلاف اتجاجی جلوس نکالیں میرے قدامت پسند خاندان میں اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی پر امن خواتین پر پولیس والے پل پڑے اور اٹھا اٹھا کر انہیں گھاڑیوں میں پھینکا وہ جیل میں ڈال دی گئی اور نصف شب کے بعد ہی انہیں رہائی مل سکی یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی روشن خیال اتدال پسندی زندہ میں شام ہوتے ہی میرے کملے کا دروازہ مقفل کر دیا گیا دوسری رات تین بجے جب میں گہلی نیند سو رہا تھا دروازہ کھٹاک سے کھلا ایک پولیس افسر سامنے کھڑا تھا نہایت بد تمیزی کے ساتھ اس نے کہا اپنا سمان باندھلو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا تریخ رات کے آخری پہر نو گھنٹے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھا رہا ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سہر میں بے چین کرتی یخ بستہ ہمائیں تین پولیس والے سامنے بیٹھے تھے صبح و صویرے چائے پینے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے ڈیرہ غازی خان انہوں نے بتایا اس طرح کی دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور حیمت شکنی مقصود ہو حیال گزرا کہ شاید جوید حاشمی اور خواجہ ساد رفیق کی طرح مجھے بھی وہ جسمانی عذیت سے دوچار کریں سب سے بڑھ کر یہ کمینہ پن تھا جو مجھے عذیت دے رہا تھا جب دوسرے لیڈر گھروں میں نظر بنتے تو میرے لیے دور دراز کی یہ کال کوٹری کیوں تیس سال سے میں قوم کے سامنے تھا اور سب جانتے تھے کہ میں کبھی کسی جرم کا مرتقب نہ ہوا لیکن انہوں نے مجھے دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا سزا عمر قید یا موت یہ توہین سے دوچار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی کوٹ لکفت والے تو ہمدرد اور مشفق تھے ظاہر ہے کہ احکام اوپر سے آئے تھے میں نے فقط آٹھ دن ہی زندہ میں گزارے لیکن وہ جو برسوں سے ان دواروں کے پیچھے پڑے تھے ان کے مقابل تو میں آزاد تھا ایک شہزادے کی طرح آزاد جیل گندی اور تنگ تھی ایک ایک کمرے میں دس سے پندرہ قیدی ٹھونسے ہوئے میرا کمرہ ہسپتال میں تھا چھوٹا سا بستر اور گندہ غسل خانہ لیکن میرا کمرہ بھارحال الگ تھا دن کے وقت مجھے سہن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی اگرچہ گروب افتاب کے ساتھ ہی سلاکھوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا بہت کم کھانا میں کھاتا اس لئے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک بہت ہی خراب تھی عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ کہ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی سہر جب وہ مجھے جگانے آتے تو میں دوسرے کمرے سے قیدیوں کی نکلنے کی آوازیں سنتا بستر سے اٹھنے میں میں زیادہ سے زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی لیکن گھڑی پر نگاہ ڈالتا تو ابھی آٹھ ہی بجے ہوتے پھر میں باہر نکلتا اور سہن میں بیٹھا رہتا شام ڈھال رہی ہوتی جب وہ میرے لئے ایک اخبار لے کر آتے جب میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہوگا تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف دو گھنٹے ہی بیتے ہیں وقت کی بسات پر سنیوں کی رفتار ایسی مدھم تو کبھی نہ تھی چار دیواری کا نہیں میں کھلی ہواوں کا آدمی ہوں جب میں کمسن تھا تب بھی گرمیوں کی نام مہربان دوپہر میں بھی میری والدہ کے لئے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہوتا سن دو ہزار پانچ سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں چاروں طرف پہاڑ بے بنا سبزہ سامنے راول جھیل اور دور کوہ ہمالیا کی بلند چوٹیاں اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں مرگیاں گائے اور بہن سپال رکھی ہیں جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں حیات کرتا ہوں پیتر اور توتے گیدڑ اور مور پاختائیں اور ترہ ترہ کی چڑیگا اور ہم میں اس چار دواری کا کہدی تھا جیل کے چھوٹے سے سہن میں جہاں میرا دن گزرتا ایک ذرا سی گھاس تو تھی لیکن شجریک بھی نہیں میں سوچتا اور احران ہوتا کہ کب تک یہاں پڑا رہوں گا کب تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں فارق لہنا جانتا ہی نہیں ایک بڑا ہسپتال چلاتا ہوں میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت میرے لئے تو چوبیس گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا اور اب ایک لا متناہی فراغت تھی کوئی ویرانی ہی ویرانی تھی زندہ میں مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی ایبر پختون خاصے تعلق رکھنے والے قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لئے بھیجا گیا پتا چلا کہ چھے برس سے جیل میں پڑا ہے سولہ برس کا کم سندھا جب گرفتار ہوا اور اب بائیس کا ہو چکا وہ ایک خاندانی جھگڑے میں ملوث تھا جب اس نے بندوق لہرائی تھی بس یہی کچھ مقدمہ اگر چلا ہوتا تو اسے سال بھر کی سزا دی جاتی خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس چکا نہ سکتا تھا سمات کی تاریخ آتی اور گزر جاتی اسے عدالت نہ لے جایا جاتا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سلیم اللہ خان کے مطابق جو مجھے ملنے آئے یہ کوئی استشنائی مقدمہ نہ تھا انہوں نے کہا پاکستانی جیلوں میں پڑے ساٹھ فیصد قیدی بے قصور ہیں ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے بعد ازاں اخبارات میں میں نے مقدمات کا مطالعہ شروع کیا کراچی میں ایک قیدی کو نو سال بعد رہا کیا گیا جب وہ انتیس برس کا ہو چکا تھا گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور ایک سالہ بچہ اس اسنام ان پر کیا گزری ہوگی سندگی ایک جیل میں تین اسیروں کو بائیس برس بعد مسوم قرار دے کر رہا کیا گیا لاہور کی کوٹھ لکپت جیل میں پندرہ سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی تھی جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پہ سوار ہوا بیچارے خوف زدہ بے یارو مددگار لوگ ان میں سے بعض کے خلاف دیل مقدمے بلکل جھوٹے اور جالی تھے مقدمات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے جس کی جیب خالی ہو اس سے وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا ملکے سب سے بڑے چور پارلیمنٹ میں براجمان تھے ایسے بھی کہ ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی سرکاری خرچے پر گاڑیوں میں سوار جیل کی یہ صفاقی میرے قلب و دماغ میں جم گئی نائنصافی اور ظلم نگفتہ بے حالت اور ہر غریب انصاف سے محروم چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیے کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے اب میرا احساس یہ ہے کہ میں نے غلطی کی اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہ کروں گا کم از کم پانی تو پیتا ہی رہوں گا روزے رکھنے کا میں آدھی ہوں اور یہ کیسی شاندار عبادت ہے یہی نہیں سوم کی حالت میں میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں لیکن مغربی افق پر سورج پھر ڈال جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں میں نے دراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے دو ہی دن میں کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا شام کے آٹھ پیجے تھے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا آپ آزاد ہیں اہنی سلاخوں والے محیب دروازے سے میں باہر نکل آیا قومی طریق کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہونے کے لئے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر